اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام حال پاک پر حدیعہ جود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام عباس کو مدرس السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ السلام کا جواب کمیٹ میں ضرور دیجئے بہت شکریہ عملیات کا جی آپ کو ایسا عمل دینے جا رہے ہیں کہ شاہین یہ عمل ہے ایسا لا جواب خاص عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد جو آپ پر اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ہوں گی اور جو آپ کی زندگی سے رجت ختم ہوگی آپ سوچ ملے سکتے ہیں جادو جنات اصیب سائسار شیطانی عملیات شیطانی اثرات الغرض کہ آپ کے اوپر کسے جادو کے ذریعے تعویزات کے ذریعے بیماریوں کا سلسلہ باندھ رکھا ہے یعنی کہ وہ آپ کے اوپر مسلسل جادو تو یقین مانی ہے جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بلیڈ پریش ہے شور کنٹرول نہیں رہتی یقین مانی ہے یہ آپ عمل دیکھئے پوری بات سنیں پوری بات سمجھیں پورا وظیفہ سنکے کریں گے آپ پوری بات سنکے تو آپ کو طریقہ پورا سمجھ آ جائے گا درمیان میں اس کی پیر کر کے تو پوری بات سمجھیں لہٰذا جو بہن بھائی پوری ویڈیو پوری دیکھے گا اس کو میرے طرف سے روانی اجازت اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہماری اصلا فضائی ہوتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہماری اصلا فضائی ضروری ہے آپ کرتے ہیں تو ہم نیکس ٹائم اچھی تیاری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوتے ہیں اور اچھی اخلاق کے ساتھ یہ آپ کا جو شکریہ کرنے کا انداز لائک کی صورت میں اس کی وجہ سے ہمارا اخلاق برقرار رہتا ہے تو آپ کے لئے ہم دعا گو رہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا گو رہا کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے اور ویڈیو کو لائک کریں تو دل سے ہمیں میرے طرف سے روانی اجازت ہے اور یہ عملیات کے اندر نہیں بادشاہ عمل ہے شہین عمل ایسا عمل ہے جیسے شہین جو ان سے نا وہ اپنے شکار پر شکار کے لئے جھبٹتے ہیں اسی طریقے سے اس عمل کی روانی طاقتیں آپ کے گھر سے ہر قسم کی رجت کو نکال کے باہر پھینکیں گی ہر قسم کے جادو جنات سیب سیاہ سار شیطانی ادال غرض کے آپ کی اولاد نافرمان ہیں آپ یہ پانی پہ دم کر کے میرے کہنے پہ صرف تین دن پلائیں فوراں جو عورت کہتی میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی سبز الائچی اور ایک پانی کا گلاس وہ لینے اور فجر کی نماز کے بعد اس پانی پہ دم کر کے وہ سبز الائچی کھالے اور پانی پی دیں یقین مانیے انشاءاللت جب عورت خاص ایام منسس سے فارغ ہو کے خاص ایام سے فارغ ہو کے جب غسل کرتی اس کے بعد وہ یہ عمل کرے فجر کی نماز کے بعد تین دن کرے اور اس کے بعد دیکھے اگر معدلہ نہیں ہوا تو دوسرے مہنے پھر تین دن کریں نہیں ہوا تیسرے مہنے کریں میں آپ کے لئے نو دن بنتے ہیں یہ صرف نو دن ایک مہنے تین دن اگلے مہنے تین دن اور اس سے اگلے مہنے مجھے نو دن آپ دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس عمل سے اگر پیٹ کے اندر کوئی شیطانی اثرات ہیں شیطانی طاقتیں ہیں جادو جنات اسے وہ بھی ختم اگر قدرتی طور پر یا اس کو ویسے ہی کوئی معاملہ ہے بیماری وغیرہ ہر لحاظ سے یہ آپ کو اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے فضل کرنا ہے انشاءاللہ کرم تو اللہ نے کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاک والا دن رینہ سے نوازے گا یہ میرا عمل آپ زندگی سونے پر میں کہتا ہوں پانی سے سونے کلم سے لکھنے والا عمل ایف سا لیول ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد اگر کوئی بہن کہتی ہے میری شادی کی بندش ہے ٹھیک ہے جو خواتین یہ کہتی میرا شوہر مجھ سے لڑائی بڑی کرتا ہے فساد بڑا کرتا ہے نراز بڑا رہتا ہے میں کہتا ہوں پانی پر دم کر کے میری بہن وہ تو سمجھ جائیے کہ جادو کے اثرات ہیں پانی پلانا باندھنی کرنا وہ آپ کے ساتھ ڈبل لڑائی کرے گا لیکن آپ نے پریشانی ہونا دوسرے دن اس کا لیول نیچے آئے گا تیسرے دن وہ آپ سے خود پیاروں میں گر کے میں کہتا ہوں معافی مانگیں اور اپنے اس کو غلطی کا احساس ہوگا اگر یہ عمل سات دن مسلسل میٹھے پانی پہ چھنڈے پانی پہ گرم نہیں ہونا چاہیے مٹھا دودھو مٹھا شربتو مٹھا پانی جو بھی اس پہ دم کر کے اسے پلا دیں محبت کے لئے بڑا کمال کا عمل ہے لا جواب عمل ہے دو لوگوں کے درمیان آپ محبت کروانا چاہتے ہیں پیار کروانا چاہتے ہیں یا آپ کسی سے اجائز محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے دل میں وہ آپ سے نہیں کرتا تو آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل مسلسل سات دن روزانہ پانی پر دم کر کے پانی پلا دیں میں گارنٹی دیتا ہوں لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ سات دنوں کے اندر اندر وہ اور جو بہن یہ کہتی ہے میرے پر شادی کی بندشارہ رشتے آتے لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اس بہن کے لئے میں یہ کہوں گا کہ سات دن مسلسل آپ یا کرنا سات دن لی عمل سات دن کا مزہ دیتا ہے اس کے بعد تو آپ اگر جاری رکھتے ہیں تو سارا آپ کی زندگی میں کبھی غرب تندستی فقر و فاقہ کے معاملات تو بھول جائے جتنا اس عمل کو آپ کرتے جائیں گے سارا آپ کی زندگی میں زوال نہیں آئے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ پیش کرنا ہے خیرات کرنا ہے روزانہ وہ آپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ جو ان سے ہے وہ دال وغیرہ گھر میں چینی وغیرہ کوئی میٹھی چیز وغیرہ روٹی کھائی ہے کھانا کھایا ایک روٹی آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اکثر لوگ گھر کی چھت پر ڈال دیتے ہیں گھر کے سین میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ راز ہے ڈالنا چاہیے پانی چھتوں پر رکھا ہوتا ہے پینانے کے جانے لوگ کوئی رکھنا چاہیے پانی پلاؤ لیکن اسی عمل کے ساتھ اٹیچ نہ کرو ان چیزوں کو وظائف کے ساتھ کیونکہ وظائف کا عمل دخل ہوتا ہے جنات کے ساتھ شیطانی جنات نیک جنات یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وظائف کے ساتھ آپ اس کا عمل نہ رکھیں آپ نارمل روٹین میں آپ چھت پر پانی رکھیں اپنے جانوروں کو ڈالیں جو بھی گھر میں بھلی وغیرہ رکھی ہے جو بھی چیزیں لیکن جب آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے یا عمل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو گھر سے دہلیف سے باہر جانا ہوگیا تو یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا عبت توفیق صدقہ دینے خیرات کرنی ہے اور وہ آپ نے باہر رخوا دینے اپنے آتھوں ہاتھ لگا کے کسی بچے کے ہاتھ بھیجے کسی بزرگ سیانے کے ہاتھ بھیجے کوئی مسئلہ یقین مانی ہے یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد جو بہنے کہتی تھے نا جی ہم کرائیوں پر بیس بیس سال سے رول رہے ہیں میں نے ان کو یہ بتایا میں نے کہا جی آپ عمل شروع کریں جمعرات کو شروع کر لیں آپ اکثر میں اس عمل کو جمعرات کو شروع کرواتا ہوں تو اب آپ کی تو مرضی ہے نا جی آپ تو ماشاءاللہ خود بڑے اچھے ٹیچر ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں سن سن کے نا جی مندہ خود بھی بڑا عمل بن جاتا ہے تو میں تو آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ اس عمل کو جمعرات کو شروع کریں یعنی کہ آج جونس ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دنوار کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے ریکارڈنگ کیونکہ میں کٹھی کروا دیتا ہوں تو اب یہ آپ تک کب پہنچتی ہے یہ تو نہیں مجھے پتا لیکن جب بھی پہنچے آپ انتظار کر لیں آپ جمعرات کو شروع کر لیں جمعرات کو کریں گے تو بڑا مزا آئے گا فائدہ بڑا حاصل ہوگا ذاتی مکان ذاتی سواری یقین مانی ہے جو کرائیوں پہ بیس بیس سال سے اللہ نے کرم کی ہے فضل کی ہے اور انشاءاللہ آپ کے گھر سے دولت رزق کی کمی نہیں ہے بھر جائے گا آپ کا رزق راشن سے آپ انشاءاللہ اللہ پہ خیر کر دے گا معمول بنا لیں آپ جمعرات کو شروع کر کے اس کو زندگی کا معمول بنا لیں زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں ہے جی مغرب کے بعد کامل ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی کر لیں لیکن زیادہ جو اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہے نا وہ مغرب کی نماز کے فوراً بات کرنے کی آئے تو بعض لوگوں نے عشاء کے بعد بھی کیا ہے لیکن وہ فوائد وہ نہیں حاصل کر سکے جو مغرب کے بعد تو اب آپ کی مرضی ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ مغرب کے بعد کریں یا عشاء کے بعد جب آپ کی مرضی مردوں خواتین بچے بزرگ جوان کوئی رجت نہیں ہے یہ تو رجت ختم کرتا ہے عمل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد دروشری پڑھنا ہے جو میں ہر ویڈیو کی ابتداء میں پڑھتا ہوں وہ پڑھنے تو کیا ہی بات ہے وگر نہ آپ کی اپنی مرضی سل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم جیسے میں نے پڑھا ایسے ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ان سے ہے سیون ٹائم پڑھنا ہے سات مرتبہ دروشریف اول اور آخر میں بھی سات مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم پڑھنے کے بعد اچھا یہ صدقہ آپ اثر سے مغرب کے درمیان دے دیں جو آپ نے باہر رکھوانا نا وہ اثر کے مغرب کے درمیان مغرب کے درمیان اثر اور مغرب اور مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر لیں یہ روٹین بنا لیں آپ اپنے یقین مانی ہے سات مرتبہ دروشریف اول سات مرتبہ اختتام میں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پیٹ کی بیماریاں ختم جسم کے اندرونی اور جادو جناتا سیب ساہر شیطانی اسرات ختم بچے کے لئے سبز الائچی اور ایک پانی کی گلاس پر آپ دم کر کے وہ پانی پیلے سبز الائچی کھا لیں ٹھیک ہے جی اور وہ میں نے آپ کو سارا طریقہ پیچھے سمجھایا اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کام میں رکاوٹ ہے پریشانی ہے ذاتی مکام کوئی بھی پیسو کی ضرورت ہے یہ آپ مسلسل عمل کرے یقین مانئے میں نے نہیں دیکھا کہ سات دن کے اندر اندر کسی کا کام رہا گیا کریں گے یقین کامل سے تو کامیابی ہوگی جاتا دیجئے اسلام علیکم